جانا ایک حقیقت ہے زندگی ایک سراب ہے پانی کا بلبلہ ہے موت ایک اٹل حقیقت ہے لیکن جب ایسے اچانک کوئی قریبی بچھڑ جاتا ہے تو سارا وجود لرز اٹھتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے زندگی ایک دم کوئی بہت بڑا جھٹکا کھا کے لڑکھڑائی ہو اللہ سنوالہ دے دیتا ہے ہر صدمے سے جنید ایک بہترین انسان تھا میری اس کی رفاقت کوئی بیس سال کی ہے میں نے ایسے اخلاق والا بہت کم دیکھا اسے تو کوئی اہل علم کی کوئی لمبی چوڑی صحبت نہیں تھی لمبی چوڑی تربیت نہیں تھی کوئی لمبی چوڑی اہلِ ذکر اور اہلِ اہلاللہ کی کوئی لمبی چوڑی صحبت نہیں تھی وہ اپنی فطرت سے بڑے آلی اخلاق والا تھا اور ایک ماضی کا واقعہ سنا تھا ہوں مجھے یاد نہیں میں گاں بیٹھا تھا سامنے ٹی وی چل رہا تھا تو آواز اس کی بند تھی تو میں نے دیکھا ایک نوجوان وہ بیچ پہ ڈانس کر رہا ہے اور اس کے چاروں طرف لڑکیاں ڈانس کر رہی تھی تو میرے جی میں آئے کہ اس نوجوان کو کیسے ہدایت ملے گی اس لحاظ سے نہیں کہ اللہ تو قادر ہے جس کو چاہے دے دے اس لحاظ سے کہ یہ اتنے غلط ماحول میں ہے اس تک کون پہنچے گا اسے کون اللہ کی بات سنائے گا خیال آکے گزر گیا اور میں وہاں سے اٹھ گیا یادی نہ رہا نائنٹی سیون کی بات ہے کراچی اشتماع میں تھا تو مجھے ایک نوجوان نے کہا یہ ایک پاکستان کا مشہور گلوکار ہے جنیت جمشید اس سے آپ کی ملاقات کرانی میں نے کہا لے ہو تو جب وہ اندر آیا تو وہ وہی نوجوان تھا جس کو میں نے ٹی وی سکرین پر ناشتے ہوئے دیکھا اور اس کے ساتھ لڑکیاں ناش رہی تھی تو میں ایک دم دیکھ کے حیران بھی ہوا خوش بھی ہوا تو میں نے اس سے پوچھا آپ کا نام کا جنیت جمشید کیا کرتے ہو کہنے لگا میرا موسیقی سے تعلق میں نے پوچھا بجاتے ہو یا گاتے ہو کہا میں گاتا ہوں پھر مجھ سے کہنے لگا آپ نے دل دل پاکستان تو سنا ہوگا میں نے کہا میں نے وہ دیواروں پہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہا وہ میں نے گایا ہے اس کے بعد میری اس کی مختصر سی بات ہوئی تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ آپ کی باتیں ایسے لگ رہی ہیں جیسے میرے زخموں پہ کوئی مرہم رکھ رہا ہو اور میرا ایک سوال ہے کہ ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو جن آیاشیوں کا خواب دیکھتا ہے وہ مجھے فیزیکلی حاصل ہیں لیکن اس کے باوجود میرے دل میں اندھیرہ ہے اور یہاں ایسے ہاتھ کو یہاں خلا ہے مجھے لگتا ہے میری کوئی منزل نہیں مجھے لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں ایسا کیوں ہے تو تفصیلی بات تو اب یاد نہیں لیکن اتنا یاد ہے میں نے کہا اس کی صرف ایک مثال سمجھو کہ تمہارے اس گھٹنے میں درد ہے اور تم اس گھٹنے پہ دوا لگا رہے ہو تو دوا تو جا رہا ہے لیکن فائدہ نہیں ہوگا کہ جہاں درد ہے وہاں دوا نہیں پہنچ رہا جہاں لگا رہے ہو وہاں درد ہے ہی نہیں یہ جو خلا ہے یہ جو درد ہے یہ تمہاری روح کے اندر ہے اور تم غزہ پہنچا رہے ہو اپنے جسم کو یہ میوزک یہ گلیمر یہ فائف سارز ہوتل یہ رنگینی یہ تو جسم تک پہنچتی ہیں روح کو ان سے کوئی مناسبت نہیں ہے جس دن اپنی روح کو غزہ پہنچاؤ گے تو اس دن اسے سکون آ جائے گا چین آ جائے گا اس قسم کی باتیں ہوتی رہیں پھر جب وہ چار مہینے کے لیے نکلا کچھ عرصے بعد وہ چار مہینے کے لیے چلا گیا تو اس کا مجھے فون آیا بالا کوٹ سے کہ مولانا میں اس وقت ایک چھوٹی سی مسجد ہے پرانی سی مسجد ہے اور ایک پھٹی ہوئی چٹائی ہے جس کے اوپر میں لیٹا ہوا ہوں ایک ٹوٹا ہوا فرش ہے ہماری جماعت اس مسجد میں ہے اور جن جس سکون کو میں فائف سٹار ہوتلز میں ڈھونڈتا تھا اور موسیقی کی محفلوں میں ڈھونڈتا تھا اور روشنیوں کے سیلاب میں ڈھونڈتا تھا وہ سکون مجھے یہاں مل رہا ہے مجھے یوں لگ رہا ہے جس سے میں ہوا میں اڑ جاؤں گا میں کہا اب وہ سکون اس لیے ہے کہ سکون کو محسوس کرنے والا جسم نہیں اتا روح ہوتی ہے اور بیچینی کو محسوس کرنے والا جسم نہیں اتا روح ہوتی ہے جب تم نے اپنے اللہ کو پایا اللہ کی راہ میں نکلے تو تمہاری روح کے اندر اس کی تھنڈک پہنچی تو اب تم چٹائی پہ سو وہ جو فائف سٹار میں سو اللہ تمہیں یہ سکھ سکون دیتا رہے گا انیس سو ستانوے سے ہماری دوستی بھی لگی اور تعلق بھی بنا اور وہ سو گاتا بھی تھا اور سے روزے لگاتا تھا پھر چلہ لگایا میں بھی دوستی لگاتا رہا ایک دن مجھ سے کہنے لگا مولانا اگر آپ مجھے پہلے دن ہی کہتے تو یہ غلط کام کر رہا ہے تو شاید میں دوبارہ زندگی بارہ آپ سے آکے ملتا ہی نہ نہ آپ نے مجھے کبھی ڈانٹا نہ کبھی تنز کیا نہ کبھی ٹوکا یہاں تک کہ آہستہ 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 اللہ تعالی نے خود ہی میرے دل میں ڈال دیا اور میں نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا تو اس نے پھر اللہ کے فضل سے چار مہینے لگائے چار مہینے کے بعد پھر جب اس نے میوزک کو چھوڑا تو اس کی تو کمائی کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا تو اس پر حالات آئے اور اس پر بہت تنگی آگئی مجھے فون کر کے کہنے لگا کہ مولانا آج میرے گھر میں اتنے پیسے نہیں ہے کہ ماں کی دواء لاسکوں خالی بیٹھاؤں اور پیپسی والے مجھے کئی کروڑ کی پیشکش کر رہے ہیں کہ ایک ہمیں تم سیڈی بنا کے دے دو دس گانوں کی غالباً تو ہم تمہیں اتنے کروڑ دے دیں گے تو میں نے ان سے معذرت کر لیا کہ نہیں میں ایسا نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے اللہ نے اس کو کتنا ہی خوبصورت اس کی واپسی مقدر فرمائی کہ وہ دس دن کے لیے اللہ کے راستے میں گیا چطرال جہاں سعید انور کی جماعت چل رہی تھی اور وہاں سے اس کی واپسی ہو رہی تھی اور جب تک اللہ کے راستے کا مسافر گھر نہیں لوٹتا وہ اللہ کے راستے کا کہ سارے عجر و ثواب پاتا ہے اگر اس میں موت آ جائے تو وہ شہادت کی موت ہوتی ہے اور یہ تو سارے ہی مسافر شہداء ہیں کہ جہاز گرا جہاز کو آگ لگی اور جل کے مر جانا شہادت ہے پانی میں ڈوب جانا شہادت ہے پیٹ کے مرض میں مر جانا شہادت ہے تاؤن کے مرض میں مر جانا شہادت ہے اللہ کے نبی نے بہت سے اقسام گنائی تو اس کے لیے اللہ نے دونوں شہادتوں کو جمع فرمایا اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائے دل بہت دکھی ہے غمگین ہے میں نے ابھی تھوڑے دیر پہلے جاوید چودری صاحب سے بات کی تو میں کہہ رہا تھا کہ عبادات میں تو امت کو ابھی تک کافی ماشاءاللہ ذوق شوق ہے اور نمازی بھی ہیں حج عمرے والی بھی ہیں لیکن اخلاق کا سبق امت بلکل بھول چکی ہے تو میں نے اخلاق میں جنیت جیسے بہت کم لوگ دیکھے بہت عالی اخلاق اور جو میرے نبی نے حضرت ابو حریرہ سے فرمایا ابو حریرہ اپنے اخلاق کو خوبصورت بناو کہ یا رسول اللہ وہ کیسے بنائیں تو آپ نے فرمایا جو توڑے اس سے جوڑو جو محروم کرے اسے عطا کرو جو زیادتی کرے اسے معاف کرو جو حضرت سن رہے ہیں آپ یقین مانیں کہ جنیت اس کی تصویر تھا اس نے توڑنے والے سے جوڑا اس نے نہ دینے والوں کو دیا اس نے زیادتی کرنے والوں کو معاف کیا یہ اس کی ایسی عالی شان صفت تھی پھر ہمارا دوہزار سات سے لے کر دوہزار سولہ تو یہ سات آر نو دس چار یہ چھ دس حج ہمارے کٹھے ہوئے اور یہ جے جے کے نام سے صرف حجاج کی خدمت کے جذبے کے ساتھ ڈیڑ سو دو سو تین سو حجاج کو لے کر جانا ان کی خدمت کرنا ان پر خرچ کرنا ان کے ساتھی سحیل اور کامران انہوں نے مل کر حجاج کی خدمت کے لیے یہ سارا کام چلا ہے کوئی میں گواہ ہوں دس حج ہو گئے ان کے ساتھ کوئی کاروباری لالچ نہیں کوئی حجاج سے کمائی نہیں بلکہ اپنے پلے سے یہ لگاتے رہے سحیل بھائی کامران بھائی جنید بھائی اور خوش ہوتے تھے حجاج کی خدمت کر کے مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ ہمارا آخری حج ہوگا ہم منا میں محفل لگاتے اس میں ان سے ہم نات سنتے تھے جب ہم جارے ہوتے تھے عرفات تو اس سے پہلے ہم نو کی رات کو میرا بیان ہوتا ان کی نات ہوتی پھر دعا ہوتی پھر جب ہم منا سے واپس آتے تو پھر سارے حجاج مل کر میرا بیان ہوتا ان کی تین چار ناتیں ہوتی پھر دعا ہوتی تو معلوم نہیں تھا کہ یہ سب کچھ آخری مل کے رہنے کی جگہ تو جنتی ہے یہاں تو کل دارن وینطالت سلامتوہا یومن ستو درکوہن نقبعو کوئی گھر کوئی ڈیرہ کتنا ہی آباد رہے ایک دن ایسا آتا ہے کہ مکڑی کے جالے اور ہوا کی سنسنہ ہٹ کے سوا وہاں کچھ بھی نہیں بچتا ہے بہت اچھا مسلمان بہت نیک مسلمان کتنی اس پر زیادتیاں ہوئیں اس نے سب کو معاف کر لیا کتنے کھلے دل سے معاف کیا اللہ نے بھی یقیناً اپنے فضل سے انہیں معاف کیا ہوگا بہت بڑے اخلاق بہت بڑے اخلاق جو میری بات سن رہے ہیں میں ان کے لئے میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی اللہ سے مانگیں کہ اللہ میں ایسے اخلاق نصیب فرمائے ایک معمولی سے بات ہوتی ہے فون پر ہزاروں لوگوں کی سنتے ہیں سناتے ہیں لیکن جب وہ فون کیا کرتا تھا نہیں ہے میں اس کو کرتا تھا تو میں نے ایسی گرم جوشی ہر دفعہ گر میں نے دن میں دس فون کی ہیں تو ہر دفعہ اس محبت اور گرم جوشی کہ مولانا 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 میں اسے کہا کرتا تھا تیری انٹری بڑی زبردست ہوتی ہے آج تک کبھی کسی نے مجھے ایسا رسپانس نہیں دیا جیسے تم مجھے فون پر رسپانس دیتے ہو وہ مجھے کہتا میرے محسن ہو میں اس لیے کرتا ہوں یہ میرے اس ساتھ تو اس کا معاملہ نہیں تھا سب کے ساتھ اس کا معاملہ تھا ایک دو ہم رائیمنٹ کے اجتماع میں تھے تو عشاء کے بعد بیٹھے پرانی باتیں چلتے 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 ایک دم اس پر کیفیت تاری ہوئی اور اس نے زارو قطع رونا شروع کیا اور کبھی یوں گرے پھر کبھی یوں گرے بے قرار جیسے مشلی تڑپتی ہے روتا روتا ایسے گرے اور اس کے آنسو اور مو سے رال نکل نکل ساری داڑی بھر گئی مجھے اس پہ ترس اور رحم آنے لگے مجھے رونا آ گیا میں سے کہہ مولانا آپ کو نہیں پتا آپ نے مجھے کہاں سے نکالا آپ کو نہیں پتا آپ نے مجھے کہاں سے نکالا میری نسلیں بھی اس عیسان کا بدلہ نہیں دے سکتے میں اسے تسلی دیتا جنائد بھئی میں نے کہاں نکالا آپ کو اللہ نے نکالا ہے دل تو اللہ بدل اپنے دل اپنے اختیار میں نہیں تو کسی کا دل خوئی تمہارا دل اللہ نے بدل ہے ہاں میرے جیسے نکمے کو اللہ نے ذریعہ بناتے ہیں تمہارے جیسے قیمتی ہیرے کے تراشے جانے کا چمکنے کا اللہ مجھے اللہ تمہیں میری بخشش کا ذریعہ بناتے ہیں تو وہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم سے ہی پہلے اٹھ کے چلا جائے گا آکے بیٹھی بینے تھے کہ نکالے بھی کر تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وفات پورے ملک کا نقصان ہے چونکہ ابھی نمازی بے شمارہ اللہ کا فضل ہے روزے دار بھی بہت زیادہ ہیں ہچ عمرے والی بھی بہت زیادہ ہیں اخلاق والے ہیں ایک چراغ بجھتا ہے اندھیر چھا جاتا ہے پہلے ہی ٹم ٹماتے چراغ ہیں پڑے اخلاق والا انسان تھا ہر رشتے پہ پورا اترا واقعی کمیوں سے کون خالی ہے وہ تو انسانی نہیں جس میں کمی نہ ہو وہ تو انسانی نہیں جس میں کوتا ہی نہ ہو